من سام رمضان ایمان و احتسابہ من قام رمضان ایمان و احتسابہ جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے جس نے ترابی پڑھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما لیتا ہے رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللہ لیل نہیں تھا چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاریں یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر دو رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر آٹھ یا چھے رمضان کو دعود علیہ السلام پر زبور کو اتارا اور بارہ یا اٹھارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا اور اکیس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلت القدر میں غارِ حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا وہ کتابیں فل آگئیں لکھی لکھائیں قرآن فل نہیں آیا قرآن صرف ایک صورت کے انیس الفاظ آئے بس اور پھر تئیس برس میں قرآن اترا